قبل میں دین عربی میں طریقہ عمل کو کہتے ہیں کس طرح عمل کے ساتھ اندھی کہتے ہیں گزارتا ہے اس کو دین کہتے ہیں وہی ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننا اللہ کے رسول کو ماننا اور اس کے جو احکام ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی پرسند کی باتیں ہیں وہ ہمیں احساس کرتے ہیں تو ہم اسلامی نقصہ سے دیندار ہیں ورنہ ہم دیندار نہیں ہیں اس میں بڑی ادھا سمیمی ہوتی ہے ہم بہت سے عامات کو سمجھتے ہیں کہ دین ہیں دین نہیں ہوتی اس پر شاپ دوسری چیز کی لگی ہوتی ہے آپ بھی سمجھے کہ آپ کو کہیں مجازوات میں جائے اور کام سے اتنا آپ کو بتایا جائے کہ یہ کانا یہ کاما ہوتا ہے تم یہاں دیکھتے رو تم نہیں رہا ہو ہم آج یہ بات تہہ ہو جائے ہمارا یہ مہادہ ہو گیا اب ہم کام کریں گے کہ ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے تب تو ہم گوہا کہ مالک کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں ورنہ ہم کو درخان نہیں دے گا کہ ہم کامی کیا گیا تو وہاں چاہی پی لہتے ہیں تفریح کر لہتے ہیں گپ کو کر رہتے ہیں ملے کر رہتے ہیں تو تم نے تکاو کیا نہیں تو تمہیں تنسوا کا حاف نہیں اب ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم اسی مالی کے کیا کام کیے ہیں اور کیا کام ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم خود اس کا اندرہ لگا سکتے ہیں اس لئے کہ دنیا پر جو چیز ظالب ہے جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کھانا ہے اپنے بچوں کو کھلانا ہے لہذا ہمیں یہ کام کرنا ہے سارے ساری مجھولیتیں ہیں آگا ہم آل کرنا تو ہمیں اپنی ذات کے فائدے کے لئے ہیں اپنی ذات کے لئے یا اپنی اولاد کی ذات کے لئے کہ یا ہم اگر ہم کی کام نہیں کریں گے جب ہم پھر تنخانی ملے گی تو ہم کیسے دنگی ہو جارہیں گے چیک ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری بہت ہی بیائیت کی اسی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزیں صاف الفاظ میں کہہ دی ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو جو بات اللہ نے کہا ایسا کرو وہ فرض ہو جاتی ہے اس کا ترک کرنا گناہ ہے دینا ترک ہے جو فرض ہے اس کو سوڑنا کیا ہے ہم سے سمجھتے ہیں کہ ترک کو اگر ہم فرض کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو باتیں کہیں ہیں بتائی ہیں ان میں فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں اور سنت بھی ہیں فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ حقوں ہے اب جو آقا ہے مالک ہے کام کا وہ کہے کہ یہ تو کتم کرنا ہے کتمہ لیے ضروری اس کو چھوڑے گا تو پھر اس کو سزا ہو جائے گی اور واجب اس سے کم ہے کہ بنیگار ہوگا اور سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جیسے عمل کیا بہت ہم عمل کرے ہمارا دین جو ہم کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عمل کیا ہے وہ ایسا عمل ہم کر کے دکھائیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں دکھانے کے دورت نہیں ہے اور اگر ہم دکھانے کے نیت سے کریں گے کسی کو دکھانے کی تو وہ ہمارا عزادی عمل ہوا ہے ہمارا وہ عمل کے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے راضی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش کو اپنے اپنے وجود کو خودی طرح سمجھا نہیں ہمارا وجود کیسے ہے اللہ تعالی نے شب سے بہتر مخلوق انسان ہی بنائی اور ساری مخلوقات انسان کے بعد ہیں حتی اجنہ کی ویراز میں ہیں کیوں بنائی اس لیے اللہ نے ہم کو فوقیت دی دوسری مخلوقات پر اب ہم یوں تو ہم اللہ تعالی کے حقوق بندے ہیں تو اللہ نے ہم کو بڑی مخلوق بنایا تو ہم کو بڑے خیر سے اپنے کو دکھانا چاہیے اللہ نے ہم وہ جب بڑی مخلوق بنایا تو ہم چھوٹی مخلوق کے حصے سے زندگی کی گزار رہے ہیں کھانے پینے میں ہی کی فکر رہا ہے یا تفعیر کی فکر ہے تو اللہ تعالی نے مخلوقات کو فیضہ کیا تو پوچھا کہا یہ جب کوئی یہ ان کے سامنے تو نہ ہو جھگو ساری مخلوقات تھی جو ان کے اوپر کے تھے ان کے سامنے چھو تو ہم سب جھگے اجنہ نے کہا کہ ہم تو انہی کے سامنے ہیں ہم انہی کو ہی جھگے ہیں ہم ان سے بڑے ہیں ہم ان کے سامنے کیوں جھگے ہیں اللہ تعالی نے کہا سب یہاں سے نکل جاؤ اور یہ سب کہاں ہو رہا سب جنت میں ہو رہا سب جنت میں ہو رہا سب جنت اس سے پہلے کی جنت تھی کہ نکل جاؤ گا سب اس کے بعد شیطان نے اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہا تو یہ اس میں تھی تو شیطان نے کہا کہ ہم ان کو دوسرہ کریں گے کئی دنگا بات شیطان نے او بیس نے کہا کہا آپ کو یہ منا کیا گیا یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ اہم بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے کہا تو شیطان نے کہا کہ آپ کو ایسی حکوم دیا گیا ہے تو یہ اہم بات نہیں ہے اللہ نے انچان نے بھی سمجھ دو سرے تکی اس کو یہ پٹی پڑھا دی آتا آپ کو کہ یہ ہے آپ کو کوئی خاص اہم بات نہیں ہے یہ ہے کہ دیا ہے تو انہوں نے کھا لیا ہے اللہ تعالی نے کہا ہم نے منا کیا تھا تو بہ کیوں نہیں اللہ نے بات کر دیا میں کہا اب تمہاری اولاد جو دیکھا جائے گا کہ وہ ہمارے حکم بچلتے ہیں یا شیطان کے پندے میں پستے ہیں یہ پندہ رہے گا تمہاں پا قیامت سکتے ہیں یہ پندے میں تم پستے ہو یا بچتے ہو اس کے لئے اللہ تعالی نے ہر شک ایک عمر رکھ دی اس لئے چار انسانوں کو ایک اپنس نہیں ہو سکتا ہر ایک کو سو سال کے اندر عمر اللہ نے دی کسی کی زیادہ دی کسی کم اور یہ اس لئے یہ کیا کرتا ہے چرا مسئلہ یہ ہے کیا کرتا ہے اس کے دیکھنے کے لئے اللہ نے ہر ایک ایک عمر رکھ دی جتنے جنہوں میں اس کا جاہدہ ہو جائے کسی کی استیسار گندی کے پچاس سار گندی کے چاریس سار جتنے میں حساب وادم ہو جائے کہ یہ کیا ہیں تو جو اوپر مری ہے وہ یہ جانچ کے لئے مری ہے اب اس جانچ میں ہم سچے ثابت ہوتے ہیں یا جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اللہ کی حکام محدود ہے ہمیں سامنے اللہ کی کتاب محفوظ ہے وہ بدلے گے نہیں اللہ نے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں اور جو سنت ہیں وہ بھی بدلہ نہیں جائے گا یہ دین آخری دین ہے اب یہ ایک مطلح ہمارا دی رہ جاتا ہے اوپر تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں توارے لئے مناسب ہیں نہیں وہ کام تو ہوگا اب ہمارا کام کہ ہم وہ ایسا سمجھتے ہیں کرتے ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے اللہ صلی اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز پکاتے ہیں اس سے چھپایا نہیں جا سکتا حد یہ ہے اللہ نے ایسا بنایا اس آدم کو کہ ہر چیز کی چھاپ یہ تصویر ہے تصویر ہے تصویر ہے تصویر ہے چیز رکھتے ہیں چیز آجاتے ہیں پوری دنیا میں ہر چیز کی چھاپ اچھی بات کی اور بھری بات کی چھاپ آ جاتی دیواروں میں آ جاتی دیکھتا نظر نہیں آتی تو نظر کب آئے گی یہ آگ بند ہوگی یہ آگ بند ہوگی دوسری آگ کھل جائے گی دوسری آجاتے ہیں اور ہر شخص دیکھ لے گا وہاں ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا اس کو گون مینی تھی اس نے کیا کیا اچھا پھر احساسہ باتا ہے پھر اللہ پوچھے گا بولو یہ شعب تمہاری ہے دے بھلو اب کیا کیا جائے مصور انسان پراما جی نے خوب تفصیل سے بھیان کیا کہ یہا ہے تو انسان سوائے رونے کے اور دونے کے اور افسوس کرنے کے کچھ نہیں کرتے پراما جی میں ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہم نے یہ برا کام کیا ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے تو اب ہم خود کیا جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پھوچھا جا رہا ہے بتاؤ کیا کیا جائے تو نے کہہ دیا تھا کہ ابھی سمل جاؤ یار ہو جاؤ قیامت میں پھر نہیں ہوگا وہاں پہنچنے کے بعد پھر تو جو ہے وہ ہوگا یہاں تو رعایت ہو جائی ہے اور رعایت اللہ نے بڑی رعایت رکھی ہے توبہ میں توبہ عجیب غریب جید ہے اس کو بعض اس کو بیعت کی سکتے ہیں بیعت میں لوگ اسیار کرتے ہیں بعض لوگ یوں ہی وہ قرآنبیر کے مطالعے سے اسیار کرتے ہیں صحیح ہیں اپنے اپنے تو وہ چھاپ سب کو آتی ہے ہم چاہیں نہ چاہیں پھر اگر برے کام کی چھاپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کوئی جائشت کی ہے اس دنیا میں توبہ کر لو ہم جنہ کو معاف کر دیں جیسے آدم کی توبہ کو اللہ نے خبول کر لیا معاف کر دیا لیکن جائزہ لینے کے لئے انہیں نظام بنا دیا ہے یہ ہوگا لیکن اگر تم معافی مانگ دوگے تو ہم معاف نہیں دیں ہمارے لئے یہ بڑے رحم کی بڑی نعمت کی بات بڑی نعمت کی ہے تو ہشنے کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کی بات بات تو ایسا گناہ دنیا میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی تو تو اللہ گنجائش دے دیتا ہے ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا بیدان جنگ میں اہود حضر مقایش اس نے کہا ہاں وہ مسلمان نہیں تھا اس کو پچھتا نمج جا کہ ہم جہاد میں شرک ہو جائیں تو ہم جنت میں جائے گی ہاں تو اگر جہاد میں شرک ہو جاؤ گی ایمان کے ساتھ تو ہم ایمان لگتے ہیں اور خجور فادا تھا خجور فیق جی کہا کہ ہم اسنی دیل کی خزانی کریں گے ہم جل 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 جنت جائیں گے آدم رہا ہے سائے گناہ ماف ہو گئے وہ جندر گیا حالانکہ سادی سے تھی اس نے جاہلیت میں گناہ بیداری تو ہمیں اس کا دیکھنا ہے جو عمر ہم کو اللہ نے دی ہے اس کو ہم نے صحیح صرف کیا یا نہیں صحیح صرف یہ کیا کہ جو کام ہم کو دیئے گئے ان کو ہم نے پورا کیا اور اس میں جو کوتائی ہوئی اس کے لئے معافی مانگی اللہ سے اور امید رکھی اللہ تعالیٰ معافی ہو جائے گا لیکن اگر وہ ہماری ہمارے بعض عامال ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ بڑے اچھے فعلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ خراب ہوتے ہیں اندر سے اپنی دات ہی کوئی فائز ہوتی ہے اپنا کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے لیکن اس شکل میں ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے کی ہم درزی کر دی دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا اور فلاں اچھا کام کیا ہم نے اچھے کام کیا تو دیکھنے میں وہ کام اچھے ہیں لیکن اندر سے بازہ اس میں یہ باز آ جاتی ہے اندر اپنی ایک ہوتی ہے انا ہوتی ہے یہ جو انا ہے یہ بڑی تباہ کن چیز ہے انا ہم آپ دیکھیں ہمارے ہر کام میں ہم ملے گا ہم ہم تو کسی چکر میں ملے گا معمولی ہوگا یا حضرت ہوگا تو ہم کو اپنے ہم پر کنٹرل کرنا ہے اور اس کے لئے مجھ سے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو رحم کو دروازیں کھولیں وہ عجیب عجیب ہیں اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ انسان وادت کرتا ہے وادت کیا بھی توبہ بھی کر لی لیکن یہ شیطان اس کو بہگائے گا وہ پیچھے لگا ہوا ہے وہ ترکی میں کرتا ہے وہ شیطان کا اثر جو ہوتا ہے وہ سوچ پر ہوتا ہے آدمی کی سوچ آپ جا رہے ہیں بازار کسی سوچ میں جا رہے ہیں کہ میں فنا چیز خرید نہیں تو فنا چیز خرید نہیں تو فنا چیز خرید نہیں اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہاں آپ جا رہے ہیں اچھے کام کے لئے نماز کے لئے جا رہے ہیں تو سوچ ہی ہوئی رہا ہے سوچ ہنا کہ صحیح کہ لیں تو بہت اس کا فائدہ ہے تو جو حکم اللہ نے ہمکو دیئے ہیں زندگی گزارنے کے وہ بہت آسان حکم جیسے آتا ہے کہ حکم جب میراج میں گئے تو وہاں جو باتیں ہوئی ہوں گی تو پچاس وقت کی نمازیں اللہ طرف سے مقابل ہوگی چوبیت گھنٹے میں پچاس وقت کی نمازیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے آپ انہوں نے پوچھا تا جیبات وہ بھی وہاں جنت پر تو انہوں نے کہا یہ ہم اپنی امت کو دیکھ چکے ہیں یہاں 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 نہیں کرسکیں گے اللہ یہاں پچاس 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 تو ہم ہمیں ایک تو ضرورت دعایت کی یہ کہ ہم معلوم کریں کہ اللہ نے ہم کو کیا چیز ہماری ضروری قرار دی ہے کیا حکم ہے اور کیا اچھا ہے کیا برا ہے دینی لحاظ سے قرآن و حدیث کی لحاظ سے درمزا ہاں بڑی نعمت ہے اگر توبہ نہ ہو دی تو کیا ہوتا کہ آدمی سے گناہ ہو جاتا تو پھر مرستا نہیں اچھا 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 بجائے اس کو بتاتے ہیں کہ کوئی متعلق نہیں ہے تو باقید ہے اس لیے ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کن باتوں کیا ہے کن باتوں کی اجازت دی ہے اللہ نے ہم کو ساری اچھی چیزوں کی اجازت دی ہے بشرتے کے اسے ملاوٹن ہو تو ہر اچھی چیز دین بہت آسان بنایا گیا ہے اب چاہیے چوویز گھنٹے کے پاس وقت کے نماز کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی دشواری ہوتی کوئی دشواری نہیں ہوتی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اس طرح اللہ تعالی نے یعنی ایک نماز کا سوا پانچ نماز براغت ہو گیا اور پھر یہ کہ اور کوئی تائیاں ہوتی ہیں اس کے اجازت دین ہیں یہ مواقع اچھے ہیں جس میں سمجان کو پہم موقع ہے موسیقی موسیقی